اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے دنیا بھر کے دھائی سو ممالک میں سے ایک سو ترانوے کے قریب ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کئی ممالک میں زیادہ ہے تو کئی ممالک میں کم لیکن سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جس میں چین، اٹلی، برطانیہ، یو ایس اے، یو کے وغیرہ سب سرے فرست ہیں اور اسی طرح اگر مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک عزیز پاکستان اس وقت ستائیس میں نمبر پر آ چکا ہے اور انڈیا جو کہ عبادی کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں بڑا ملک ہے اس وقت مریضوں کے تعداد کے لحاظ سے پنتالیس میں نمبر پر آ چکا ہے یہ اللہ تعالی کا عذاب ہے دوستو اور کچھ بھی نہیں ہے طریق گواہ ہے کہ جب جب اللہ تعالی کی نافرمانی کھلے عام ہوئی ہے اعتماعی طور پر اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہوئی ہیں ایسے ہی نازل ہوا ہے اعتماعی طور پر تو اس سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی حال ہے اور کوئی حال نہیں پوری دنیا کی میڈیکل جواب دے چکی ہے اور یہ کوئی مزاک نہیں ہے کوئی کہانی نہیں ہے دوستو یہ ہنڈر پرسنٹ جو اتھنٹک بات ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی تصدیق کر چکی ہے آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اس کی تصدیق خود کر سکتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کی تصدیق کر چکی ہے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر اس سے جواب دے چکے ہیں ابھی تک تو کوئی اس کا علاج دریافت نہیں کیا گیا اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اعتماعی طور پر توبہ کی جائے استغفار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے کئی میرے دوست ایسے ہیں جو ابھی تک اپنی ذاتی انا میں دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے خدا کا خوف کریں دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے ایک دوسرے کی مدد کریں اس آٹ آف کنٹرول صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی ابھی میں ایک دوست کا سٹیٹس پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بماری کی صورت میں اگر ماسک پیرنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو زلزلے کی صورت میں گھر سے یا مکان سے باہر بھاگ کر نکلنا کون سا توقع ہے تو اس کی بات بلکل ٹھیک ہے دوستو یہ تو ہمیں حکم بھی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی ملک میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حالہ آ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہ نکلیں اور دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پر نہ جائیں تاکہ ان کی وجہ سے دوسروں پر حال نہ آ جائے دوسروں پر وہ مسئیبت نہ آ جائے دوسروں میں وہ بماری منتقل نہ ہو جائے تو دوستو جہاں پر اس بات کی بہت اشہ ضرورت ہے کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے وہاں پر پوری احتیاط کی بھی بہت ضرورت ہے اشہ ضرورت ہے جہاں تک ممکن ہو گھر سے کم سے کم باہر نکنے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نبافل کا اعتمام تسبیحات کا اعتمام اور صبح شام کے اذکار مسنون دعائیں ان سب چیزوں کا اعتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے پوری احتیاط سے کام لیں اور کم سے کم گھر سے باہر نکنے ناک کان مو کو کم سے کم ہاتھ لگائیں اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح دھو کر استعمال کریں اور دوبارہ دوراؤں گا کہ اذکار اور مسنون دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو سکھائی ہیں وہ مومن کا اعتھیار ہیں ان کا خصوصا اعتمام کیا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیچویشن سے پوری طرح اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا جائیں اور دوسروں کو اسے اپ ڈیٹ کیا جائیں کیونکہ جس چیز کی بندے کو پوری انفرمیشن ہوتی ہے اس چیز کی بندہ اعتیاد کرتا ہے یا اس چیز سے بندہ بچتا ہے تو پوری طرح اپنے آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں اور اپنے چانے والوں کو اپنے دوست عوال کو اس چیز سے انفرم کریں کہ خدارہ اس سیچویشن کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مصوبہ شام کے اذکار اور دعاوں کا پورا اعتمام کریں ورلڈ ہیلتھ ہر اگنائزیشن اور ورڈسپ نے ایک ہیلتھ الرٹ سروس کا آگاز کیا ہے جس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورلڈ ہیلتھ اگنائزیشن اور ورڈسپ نے مل کر ایک ہیلتھ الرٹ سروس کا آگاز کیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں کرونا وائرس کی وبا کے بارے میں اور ان کی ہدایات اور مفید مشوروں کے ساتھ ساتھ اپنے سوالات کا جواب بھی حاصل کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس سروس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ WHO یعنی ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے دو نمبر ہیں یہ دیکھیں ایک یہ نمبر اور دوسرا یہ نمبر ان دونوں میں سے کوئی بھی نمبر آپ اپنے ہینڈ سٹ پر اپنے موبائل پر فیڈ کر لیں اور ان میں سے کسی ایک نمبر پر آپ نے ورڈسپ سے میسری کریں جوائن لکھ کے سینڈ کر دیں یا ہائی لکھر سینڈ کر دیں تو آپ کے سامنے منی اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا نمبر ہے یہ دیکھیں اور یہ انہوں نے ہیلتھ ارگنائزیشن کا آغاز کیا ہے کرونا وائرس کے لیے یہ دیکھیں یہ ان کا نمبر ہے اس پر آپ نے میسری کرنا ہے ہائی لکھر سینڈ کر دیں یا جوائن لکھر سینڈ کر دیں جو مردی لکھر سینڈ کر دیں یہ دیکھیں جب ہائے یا جوائن لکھر آپ سینڈ کریں گے تو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کا یہ منی اوپن ہو جائے گا ہیلتھ ایلٹ سروس کا یہاں پر آپ اپنے متعلقہ نمبر سے رپلائے کریں دوبارہ سے اگر آپ لیٹس نمبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ لیٹس رپورٹ کیا ہے کہ کتنے مریض پورے ورلڈ میں انفکٹرڈ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے تو اس کے لئے آپ ایک لکھر انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں جو گلوبلی ٹاپ کنٹریز ہیں جن میں زیادہ وباہ ہے ان کی یہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں یہ دیکھیں آپ سب سے ٹاپ پر گلوبلی رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنے مریض اس ٹائم انفکٹڈ ہیں اور کتنے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسی طرح یہ نیچے کنٹریز وائز رپورٹ دی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے مریض کس کنٹریز میں انفکٹڈ ہیں اور کتنوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے کر کے انٹر کریں گے تو دوبارہ سمینیو آ جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ سمینیو آ چکا ہے اور اگر آپ ان کی ہدایات پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے کرونا وائرس سے پروٹکٹ کر سکتے ہیں سیو رکھ سکتے ہیں تو یہ دو لکھ کر انٹر کریں تو یہ ان کی طرف سے یہ دیکھیں ہدایات آ جائیں گی آپ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیو پر ان کی طرف سے اپلوڈ کی گئی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جو ان کی طرف سے ہدایات دی کی ہیں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اسی طرح آپ اپنے سوالات کا جواب اس منیو کو یوز کرتے ہوئے لے سکتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ورلڈ ہیلتھ اور ارگنائزیشن سے آپ اپنے سوالات کے جواب بھی محصول کر سکتے ہیں اس سرویس کو یوز کرتے ہوئے تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے کرونا وائرس کی لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اور اس سے بچاؤ اور اپنے سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مفیض ثابت ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے تو آپ نے عزیز و اقارب میں اپنے دوست اباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ سب کو اس کے بارے میں انفرمیشن ہو جائے اور سب اس سے جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتے ہیں کوئی بندہ اس کو لائٹ نہ لے تو خدا رہا دوبارہ لاش پر آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کر یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے اور پوری امت پوری دنیا کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اس وبہ سے اس مسئبہ سے ہم کو چھٹکارہ نصیب فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری فیملیز کو اس وبہ سے محفوظ رکھے آمین اسلام علیکم مجھے آپ کے لیے دعائیں